دل سے سوچر دماغ سے شیطان ہے انڈیا کلنا چاہتے ہو تو اپنے گیم کا لیول اوچا کرنا ہوگا انڈیا کلنا چاہتے ہو تو اپنے گیم کا لیول اوچا کرنا ہوگا سیون سیون کلوڑ کی نیٹ کمائی کر رہی ہے اس کے سوٹ فلم میدان کا ڈی سیون تاک ٹوڑل انڈیا کے باکس ہوگی سے ٹیٹی ون پوائنٹ جیرو سکس ٹوڑل کی ٹوڑل نیٹ کمائی کر چکی ہے تو وہیں فلم کا ورلڈ وائٹ کی باکس ہوگی سے فورٹی ٹو ٹوڑ گروس سے زیادہ کی کمائی ہو چکی ہے فلم میدان کے بجٹ کے بات کر لے تو فلم میدان کو اوبرال نائنٹی کلوڑ کے بجٹ میں تیار کیا گیا ہے انگلوڑ ایم پرینٹس اینڈ ایڈوڑا جی کوش کو ملا کر فلم فلال اپنے بجٹ مقابلے باکس آفیس پہ کافی زیادہ سنگھس کرتی ہوئی نصر آئی ہے دوستو فلم کی باوت کی جائے تو فلم میدان سید عبد الرحیم کی بائیوبک ہے جنہوں نے اپنے ساندار کوچنگ میں بھارتے فوٹبول کو ایک نئی اچائی کی طرف لے گئے تھے فلم میں اجے دیوگن سید عبد الرحیم کی کردار میں ہے فلم آپ کو لاس تین گھنڈے تک انگیج کرتی ہے اور دیکھنے پر مجبو کرتی ہے فلم کا سکینڈ ہاف سے لے کر کے فلم کا کلائمیکس فلم کی جان ہے جو کہ آپ کو دیکھنے پر مجبو کرے گی فلم میں اجے دیوگن کی ایکٹنگ کافی ساندار لگی اجے نے ایکٹنگ سے فلم میں جان ڈالی ہے فلم میں سبھی کلا گھروں کا کام کافی ساندار ہے دوستو کل ملا کر فلم کے کلیکسنز بنا جا کر کے فلم میدان کو سینے مگھروں میں دیکھنا بلکل نہ بھولے فلم میں ایک ماشٹرپیس بھوئی ہے آپ کو ڈسپوائنٹ نہیں کرے گی چلی جو دوستو بات کرتے ہیں بہلی وڈ کے کلاڑی کمار یعنی اکچھے کمار کے فلم بڑے میاں چھوڑے میاں کے باکس اویس کلیکسنز دے سیونڈ کے بارے میں دوستو بات کریں گے فلم بڑے میاں چھوڑے میاں کے کلیکسنز کی تو فلم بڑے میاں چھوڑے میاں فائنلی سینے مگھروں میں دستک دے چکی ہے جو کی فلم کے ریلیز ہوئے آج سینے مگھروں میں سیونڈ ڈیز کمپریٹ ہو چکے ہیں فلم بھارت میں اتنا اثر دار نہیں سابیت ہوئی جتنا فلم آورسز مارکٹ میں کلیکسنز کرنے میں پوری طرح سے کامیاب رہی فلم کا جیس طرح سے بجر تھا اسے دیکھ فلم کا موی کو لے کر کے آڈینس میں جوبردست کریچ بنا ہوا تھا ہر کسی کو لگ رہا تھا کہ فلم بڑے میاں چھوڑے میاں فلم جوان اینیمل جیسی کمائی کر تفان لائے گی لیکن فلم فلال بھارت کے باکس آفی سے ابھی تک سیونڈ ڈیز کمپریٹ ہو چکے ہیں اور فیفٹی کروڑ کے آگڑے کو بھی نہیں پار کر پائی ہے دوستو فلم کے آج باکس آفی کے لیکسنز دی سیونڈ کی بات کرے تو فلم بڑے میاں چھوڑے میاں نے اپنے باکس آفی سے لیکسنز دی سیونڈ کے اندر انڈیا کے باکس آفی سے कریب دو کروڑ کی نیٹ کمائی کر رہی ہے اسی کے ساتھ فلم بڑے میاں چھوڑے میاں کا ڈیز سیونڈ تیک ٹوٹل انڈیا کے باکس آفی سے فورٹی ایٹھ کروڑ کی ٹوٹل نیٹ کمائی کر چکی ہے تو وہیں فلم کے ورلڈ وائٹ کے ایکسنز کی بات کر لے تو فلم کا ورلڈ وائٹ کے باکس افیسی 140 کروڑ کی ٹوٹل گلوز کمائی کر چکی ہے فلم بڑے میاں چھوڑے میاں کے بجٹ کی بات کر لے تو فلم کو اوورال 320 کروڑ کے بجٹ میں تیار کیا گیا ہے انگلوڑ امپلینٹس اینڈ ایڈ بڑا جنگ کو اس کو ملا کر وہیں دوستو فلم کے شٹار کاس کی بات کر لے تو فلم بڑے میاں چھوڑے میاں میں چلی دوستو بات کرتے ہیں مالی حلم لینگویج کی سال 2024 کی ایک اور بلک بشٹر فلم آویس ام کے باکس اویس کلیکشنز دی سیون کے بارے میں دوستو بات کریں گے فہاد فاصل آسیس ریدیارتی این ساجی گوکو شٹار فلم آویس ام کے کلیکشنز کی بات کر لے تو فلم کے سینیما گھروں میں سینیما گھروں میں سینیما گھروں میں جا رہی ہے فلم ابھی بھی سینیما گھروں میں سکسسفولی رننگ کر رہی ہے فلم نے مہج 5 دیز کے اندر ہی 50 کروڑ کے آگڑے کو پاہر کر مولیوڈ کی فورت فاسٹسٹ 50 کروڑ کمانے والی فلم بنی تھی تو وہی فلم کے آج سینیما گھروں میں سیون ڈے کلیکشنز کی بات کریں تو فلم کا دیز سیون کے اندر بھی ٹھیک ٹاک آگڑے نکل کر رہا ہے اب فلم نے اپنے باکس اویس کلیکشنز دی سیون کے اندر ورلڈ ویڈ سے قریب 80 کروڑ کی گروز کمائی کر رہی ہے اسی کے ساتھ فلم آویس مکڈی سیون تک ٹوڑل ورلڈ ویڈ کے باکس اویس سے 65 کروڑ کی گروز کمائی کر چکی ہے جہاں فلم کا اپنے شٹیٹ کیلہ کے باکس اویس سے 27 کروڑ کا آگڑا پاہر ہو چکا ہے فلم کے بجٹ کی بات کر لے تو فلم آویس مکو 55 کروڑ کے بجٹ میں تیار کیا گیا ہے انکلوڑنگ پرموشن کوشت کو ملا کر فلم فلال بجٹ کے مقابلے باکس اویس فر ٹاور ٹوڑ کلیکسنز کر رہی ہے فلم میں فہد فاصل فافا کے گردار میں ہے جس میں وہ کافی انٹرٹینگ کرتے ہوئے نصرار ہیں فلم کو اگر آپ نے میس کیا تو اس ویکنڈ فلم کو سینیما گھروں میں دیکھنا بالکول نہ بھولے تو دوستو یہ تھا لیکیا جو کا حال فلم کے کلیکسنز کا یہ پوچھ فسالات لگ رہے گا اور لائک کر ایک سبسکرائب ضرور کریے گا باکس اویس کے لیٹیس نیوز کے لیٹیس نیوز کے ساتھ بہت بہت سکریا